سوشل میڈیا کا بے ہنگم استعمال ایک تو یہ وقت کے زیاہ کا سبب ہے اور دوسرا کوئی خال خال مثال ہو سو میں ایک نہیں ہزاروں میں سے اور وہ بھی کوئی بہت مضبوط ہو ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تنہائی میں یہ آلہ میسر ہو اور نگاہیں پاک رہ سکے اس لیے اس کو ترق کرنا ہی اس کا علاج ہے اور بالخصوص جو ان فوانے شباب ہوتا ہے یہ جو چودہ پندرہ سال کی جو عمر ہے حضرت تعلی المتضی نے ارشاد فرمایا کہ پندرہ سال سے لے کر بیس سال تک کی جو عمر ہے یہ انتہائی اہمیت کی حامل عمر ہے نظریات پختہ اس عمر میں ہوتے ہیں اس عمر کے اندر اس کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے ساتھ جو رشتہ ہے دیکھو ماں باپ بھولے ہیں بچہ کہہ رہا ہے میں ریسرچ کر رہا ہوں بچہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے اوپر بہت کچھ میری ساری کتابیں اس پہ ہیں اور ماں باپ سادے ہیں بھولے ہیں وہ اس پندرہ سے نہیں دیکھ سکتے تو یہ تو ماں باپ کر سکتے ہیں کہ اولاد کا ٹائم ٹیبل مقرر کر سکتے ہیں سونے کا اور جاگنے کا نگاہ پاکیزہ ہو نگاہ پاک بین ہو نگاہ خیر کو اچھائی کو دیکھنے والی ہو بلکہ تصوف کیا ہے طریقت کیا ہے فقر کیا ہے تو اس پر بہت لوگوں نے بہت کچھ کہا لیکن اکبال نے دو لفظوں میں فقر کی تعریف کی ذرا دیکھئے چیست فقر اے بندگانِ آبو گل یک نگاہ پاک بین یک زندہ دل دو چیزوں کا نام فقری یک نگاہ پاک بین یک زندہ دل ایک پاک بین نگاہ اور ایک زندہ دل اگر دو چیزیں کسی کو مل گئی تو وہ فقیر بن گیا دلِ گرمِ نگاہ پاک بینے اور آخری بات کہی جانِ بے تابے یہ آپ کی جد و جہود ہے جب سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں تو وہ حاصل کرنے کے بعد عالم بن گئے مفتی بن گئے خطیب بن گئے شاعر بن گئے عدیب بن گئے مصنف بن گئے قاضی بن گئے سب کچھ بننے کے بعد مغرور بن گئے یہ کیا ہوا سب کچھ حاصل ہونے کے بعد کیا ہوا جانِ بے تابے اب جان بے تاب ہو گئی جو آگ مجھے لگی ہے اوروں کو بھی لگ جائے اللہ کے محبوب علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تو حضور اپنی زبان کو جنبش دیتے کہ یہ جو میرے سینے میں اترا ہے جلدی جلدی زبان پر آئے اور لوگوں تک پہنچے تو کیا کہا میرے رب نے لا تحرک بہی لسانا کا لیتا جالا بہی محبوب جلدی نہ کیجئے جس رب نے دل میں اترا ہے زبان پر بے لے آئے گا ابی وحی کے آثار نمودار ہوئے ابی وحی کا نزول اختتام کو پہنچا حضور فوراں اس کو زبان پر لانا چاہتے تو حضور کی اس مشکت کو دیکھ کر اللہ فرمایا کہ لا تحرک بہی لسانا کا محبوب آپ کیوں تکلف کرتے ہیں یہ محفوظ ہو گیا ہے جو دل میں آیا اب زبان پر آ جائے گا تو یہ بے تابع ہے یعنی علم حاصل کرنا فنون حاصل کرنا مرتبہ حاصل کرنا سب کچھ بننے کے بعد متقبر بن جاؤ بعد میں مغرور بن جاؤ بعد میں جھوٹے خدا بن کے بیٹھ جاؤ بعد میں لوگوں سے ملو بھی تو ایسے ہاتھ دو یہ کیا تم نے تماشا بنایا ہے اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے اپنے بیٹے کی شکایت کی اور کہا کہ میرا بیٹا اپنی چیزوں کو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا اور وہ بیان کرتے ہوئے رو پڑے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو بولایا تو اس نے کہا یہ چیزیں خراب کر دیتا ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تاریخی جملہ رشاہت فرمائے انتا و مالوکا لعبی کا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے والدین کی خوشنودی کے لیے جو تم خرچ کرو گے ان کی خدمت میں ان کے لباس میں ان کی غزہ میں ان کی رہائشی ضرورت میں جو بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ نے اس کو سب سے مقدم رکھا والدین نے ساری زندگی بے لوس اولاد پر سب کچھ نچاور کیا ہوتا ہے اور جب والدین بوڑے ہو جائیں تو ماں باپ کی خدمت کو اور ان کے لیے اپنے مال کو کبھی بھی نہ پوشیدہ رکھنا چاہیے نہ چھپا کر رکھنا چاہیے نہ ان کو دینے سے گریز کرنا چاہیے بہت ساری اولادیں جو اپنے مالی معاملات معاشی معاملات اپنے کاروبار اپنے ماں باپ سے چھپاتے ہیں تاکہ ان کی نظر میں نہ رہیں اور بعض تو ان کے سامنے غریب بننے کی اداکاری کرتے ہیں ان کے پاس موجود ہو بھی لیکن وہ ان کے سامنے غریب بننے کی اداکاری کرتے ہیں تو یہ بترین صورتحال ہوتی ہے ظاہر ہے یہ بھی ایک بخل کی مخفی صورت ہے انسان جب ہونے کے باوجود غریب بننے کی اداکاری کرتا ہے تو یہ بخل کی ایک مکارانہ شکل ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ تو بیچارہ کسی قابل نہیں ہے تو ماں باپ کے سامنے آپ کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہونی چاہیے تو فرمایا تمہارے مال کا سب سے زیادہ حکدار کون ہے فلی الوالدین یہ والدین کے لئے ہے انہوں نے اپنا جگر کاٹ کے تمہیں کھلایا اپنے کلیجے کی غزہ تمہیں فرہم کی والاقربین اور دوسرا تمہارے قریبی رشتے دار عائزہ و اقربہ عائزہ و اقربہ کی ضرورتوں کی تکمیل کرنا اور ان کے مشکل وقت میں کام آنا یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے چونکہ یہ وہ طبقہ ہے جن سے ہمارا خونی عدود کا رشتہ ہے ان کی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی ضرورت کو پورا کرنا یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے والیتامہ اور تیسری چیز یتیم اور یتیموں کی کفالت ان کی ضرورت کو پورا کرنا اور ان کی تکمیل کرنا چونکہ جس کا باپ چلا جاتا ہے وہ دنیا کے اوپر جس قسم پرسی کے عالم میں مبتلا ہوتا ہے یہ وہی جانتا ہے جو اس درد سے گزرے جس نے درد یتیمی سہا نہیں اس کو یتیمے کے درد کا احساس نہیں ہو سکتا دکھیے دیگل دکھیا جانے سکھیے نوں کی خبرہ اور میاں صاحب نے یہاں ایک اور بات کہی سکھیے دیگل سکھیا سن کے اینہ خوشنا ہوندہ دکھیے دیگل دکھیا سن کے ہنجو پر پر ہوندہ یہ بار ذہن میں رکھئے کہ یتیم کی کفالت کرنا اس کی مدد کرنا اسلام نے اس کی بھی تلقین کی ہے لیکن اس سے بھڑ کر اس کی عزت نفس کا خیال رکھنے کی تلقین کہا ان کا مسئلہ کیا ہے یہ یتیموں کو عزت نہیں دیتے ہیں تو تظلیل کسی ہی نہ کی جائے کسی کو بے عزت نہ کیا جائے تو فرمایا کہ وہ تمہارا جو مال ہے وہ عزت کے ساتھ خرج کیا جائے یتیم پر تمہارا مال تمہارے ماں باپ پہ خرج ہونا چاہیے تمہارا مال اقربہ پہ خرج ہونا چاہیے تمہارا مال یتیمہ پہ خرج ہونا چاہیے والمساکین اور مسکینوں پہ خرج ہونا چاہیے غربہ مفلوق الحال جو نان شبینہ کے لئے ترستے ہیں تمہاری ہمسائیگی کے اندر تمہاری گلی کے اندر رہتے ہیں تو ان کی ضرورتوں کو